جی اللہ کی قدرت کے بارے میں کچھ بتائیں اور انسان کے جینے کا صحیح مقصد بتائیں یعنی انسان کے جیون کا اصل مقصد بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ عیسور کے نام سے جس نے ہمارے سریر میں جوانی کی طاقت جینے کی طاقت رکھی ہے نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے بڑا کرپالو بڑا دیوان ہے سنسار کا سچا مالک بہت اچھا سوال کیا گیا ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں بتائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کھلی ہوئی ہے بسرتے کے انسان دیکھ پائے یہاں انسان دیکھ کر بھی اندہ ہے اے انسان اللہ کی قدرت دیکھ تُو دوسرے کی موت کی سچائی دیکھ کر بھی اپنی موت سے بےہوس اور اندہ ہے دیکھ اللہ کی قدرت کہ تُو دوسرے کی موت کی سچائی دیکھ کر بھی تیرے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں تُو خود اپنی موت سے بےہوس ہے اور اندہ ہے جس جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے تو اس جیون کو ایسے جی رہا ہے جیسے تُو ہمیسہ جیے گا جس دنیا کے تیرے لیے ختم ہونے کے لیے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے اس دنیا کی ہایا مایا موہ مایا میں تُو اس قدر لگا ہوا ہے جیسے تُو ہمیسہ یہاں رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ عیسور کی قدرت ہے کہ اے انسان تو دوسرے کی موت کو دیکھ کر بھی اپنی موت سے اندہ ہے بے ہوس ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور سچائی ہے کہ تیرا بنانے والا اللہ تعالیٰ ایسور تیرا امتحان لے رہا ہے اچھا ہی برائی میں ڈال کر کے اور تو اس سچائی سے بے ہوس ہے اگر تو گھمنڈ میں رہے گا اللہ کا محتاج بن کر اللہ کی قدر نہ کرے گا گھمنڈ میں رہے گا دھرتی پہ گھمنڈ میں چلے گا تو تو سچائی سے بے ہوس اور اندہ ہی رہے گا جب تک کہ تُو اللہ کا محتاج بن کر رو رو کر اللہ کی خوج نہیں کرے گا اللہ سے اس کے سچائی نہ مانگے گا اللہ تجھے ہوس میں نہیں لائے گا اور اگر تُو ہوس میں آ کر نہیں مرا دنیا سے اگر تُو ہوس میں آ کر نہیں مرے گا تو تُو ہمیسہ کے لئے تباہ ہو جائے گا نرک کی آگ جہنم کی آگ کا اندھن بن جائے گا اے انسان موت سے پہلے سمجھ لے اس بات کو ہوس و حواس میں آ کر کہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسا بادسہ ہے کہ سب کو موت دیتا ہے بڑے بڑے اہنکاریوں کو بڑے بڑے گھمنڈیوں کو بڑے بڑے بادسہوں کو بڑے بڑے پہلوانوں کو سب کو مٹی میں ملا دیتا ہے اس سے اللہ کی قدرت کو پہچان اللہ کی تعریف پر راضی ہو جا اس سے پہچان کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سب کو مٹی میں ملا دیتا ہے اور ملائے گا ہم سب کو بھی ملائے گا ساری دنیا میں سچائی ہم مسلمانوں کے پاس ہے مگر ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں دل میں کوئی درد نہیں روح میں کوئی احساس نہیں ہمارا مقصد کیا تھا کہ اے اللہ میری جندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراجی تیری سچائی کو دنیا میں فیلانا میری جندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراجی اور میں اسی لئے مسلمان اور اسی لئے نمازی تو ہمارا مقصد کیا تھا کہ سچائی پہ خود چلیں اور سچائی کو دنیا میں فیلائیں مگر آج جیدہ تر مسلمان دنیا پرستی میں بھٹکا ہوا ہے اسے کوئی احساس نہیں ہے دل میں کوئی درد نہیں روح میں کوئی احساس نہیں ہمیں پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پاس نہیں کوئی احساس نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے نبی نے ہم پر کتنی بڑی بھاری جمعہ داری ڈالی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو فیلائیں دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں مگر ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو توڑا جا رہا ہے مگر ہمیں کوئی احساس نہیں ہے تو میرے بھائیو اپنے آپ کو جندہ کرو اگر ہم اسی حالت میں مر گئے تو مرنے کے بعد تباہی ہے تو میرے بھائیو گوھر کرو یہ دنیا مسافر کھانا ہے یہ دنیا کبوتر کھانا ہے یہاں کتنے انسان رو جاتے ہیں پیدا ہو ہو کر اور کتنے یہاں سے مر کے چلے جاتے ہیں پرانے لوگوں سے دنیا کھالی ہو رہی ہے نئے لوگوں سے بھر رہی ہے یہ امتحان کا جہان ہے اللہ تعالیٰ روج لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پیدا کرتا ہے روجی اور جیون کا سمیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ روج پیدا کرتا ہے اور جیون کا سمیں اور روجی بھی اس کی لگ دیتا ہے جو اس جیون کے سمیں میں اللہ کی طرف جہان لگا کر کہ میرا کون مالک ہے مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا اس کی کھوج کرتا ہے محنت کرتا ہے اللہ سے ایمان مانگتا ہے تو جو اس جیون کے سمیں میں اللہ کی طرف جہان لگا کر اور ایمان لے کر مر گیا وہ تو مرنے کے بعد کامیاب ہے اور جو دنیا ہی میں دھیان لگا کر دنیا بٹوڑتے ہوئے مر گیا وہ تباہ اور برباد ہے اور میرے بھائیو انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے موت تو سب کو آ رہی ہے موت سے کوئی نہیں بچے گا اگر اللہ کو راجی کر کے ایمان لے کر سچائی پر چل کر مرے تو موت کے بعد کامیاب ہیں اگر دنیا بٹوڑتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا اللہ کی قدری نہ کی اللہ کا ذکر سامنے آیا اس کو سنائی نہیں اللہ کی کھوج نہ کری اللہ کی کتاب کی پیروی نہ کری اور بغیر ایمان کے مر گئے تو تباہ اور برباد ہیں تو یہ ہے اصل انسان کے جیون کا مقصد کہ اپنے مالک کو راجی کر کے مرنا اور ہمیسہ جنت کا انام حاصل کرنا اور جہنم کی تباہی سے بچنا تو جندگی کیسے جیئے اللہ کی مرجی پر اپنی مرجی چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سوپ دیں اپنی مرجی چھوڑ کر اللہ کی مرجی پر آ جائیں اسی کا نام اسلام ہے اور ایمان کیسے حاصل ہوگا ایمان کا مطلب ہے سچائی کو سمجھنا اور سچائی کے حوث میں آ کر اپنے مالک کو راجی کر کے مرنا اس کی سچائی کو پہچان کر کے دنیا میں جادہ تر گیان کے نام پر سچائی کے نام پر دھوکہ اور جھوٹ فیلہ ہوا ہے تو ایمان یہی ہے کہ صحی خدا کو پہچاننا صحی مالک کو پہچاننا اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارہ اپنے اندر دنیا میں اس کے صحی حکم صحی دھارمک قانون کو پہچاننا اور سچائی پر چل کر مرنا اللہ کو راجی کر کے مرنا اس کا نام ایمان ہے تو اب بغیر ایمان کے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو وہ اللہ کی خوز کرتے نہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں نماز کو سمجھ کے پڑھتے نہیں تو بنا سمجھے کے عمل ہیں بنا سمجھے کی نماز ہے بنا سمجھے کا قرآن پڑھتے ہیں تو بنا سمجھے کا جو عمل ہے وہ ہدایت کا عمل نہیں ہے ہدایت کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کو سمجھ دیتا ہے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے اپنی سچائی کے راستہ اس کو سامنے کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اور اکل کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اسلام کو سمجھنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے پھر وہ قرآن کو سمجھتا ہے بغیر ایمان کے نماز یا جو بھی کوئی عمل ہے یاد رکھیں جو بھی عمل ہیں جو بھی کرم ہیں ان کی مثال ایسی ہے اللہ کے سامنے جیسے راہ کا ایک ڈھیر اس کو تیج ہوا آئے اور اڑا کر تباہ کر دے اللہ کے سامنے ایسے کرم ایسے عملوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ ایسے ہی جو ہے راک کی طرح اڑ جائیں گے قیامت کے دن کوئی حقیقت نہیں ہوگی ان کی اس لئے میرے بھائیوں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اسلام رجب کا گیان سمجھیں اپنی بھاسہ میں اور سمجھ کر پھر جانے کہ اللہ کی حکم کیا ہے تاکہ دل دماغ کی کیفیت بدلے دل دماغ کی دنیا بدل جانے کا نام ایمان ہے انسان ہی دنیا میں دھوکے سے جی بھیلا رہا ہے جب اس کائنات کی حقیقت پر گوھر کرے گا جندگی بہت بیکار بہت ناپے دار جندگی ہے خطروں میں گھرے ہوئے دکھوں میں گھرے ہوئے پریسانیوں میں گھرے ہوئے موت کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں جی رہے ہیں مگر پھر بھی ہم دنیا کے نصے میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہم مجھے میں جی رہے ہیں ہمیسا رہنا ہے ہمیں یہ دھوکہ ہے تو اس کائنات کی جو سچائی کا پہلو ہے اس سے جائے تر لوگ دھرتی پر اندے ہیں جائے تر انسانوں کے بھیر سچائی سے اندی ہے تو سچائی کے حوث میں آنے کا نام اسلام ہے سچائی کے حوث میں آنے کا نام ایمان ہے ایمان جب سینے میں ہوگا سچائی کے حوث میں انسان ہوگا تو انشاءاللہ پھر حوث و حواس کی جب نماز پڑھے گا اللہ کے سامنے کہ مجھے ممٹی میں ملنا ہے میرے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اس نے میرے ساتھ سب سے بڑا احسان کیا ہے جب انسان اس سوج گوج کے ساتھ نماز میں سجدہ کرے گا تو اللہ انشاءاللہ اسے قبول کرے گا اور پھر وہ بڑا بھاری عمل ہوگا جو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا تو یاد رکھیں اللہ وہ ہستی ہے جس کی نہ سروات ہے نہ انت ہے اللہ کو ہماری عقل پورے طور پر نہیں سمجھ سکتی اللہ اپنی مخلوب پیدا کرتا ہے اپنی جو ہے ہم بھی اس کے پیدا کی ہوئے ہیں مخلوب کا مطلب اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے اللہ اپنی مخلوب پیدا کرتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو جیون جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اس کے اندر اپنی رچنا کو بناتا ہے جیسے ہمارے اندر رچنا ہے اچھائی سے محبت برائی سے بیچینی گورات گلتی پر پستاوا سرم کا مادہ حیاء کا مادہ کرنے کا مادہ جھکنے کا مادہ یہ تمام عصوری رچنا ہے ہمارے اندر تو اللہ اپنی مخلوب پیدا کرتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ لیتا ہے جو اللہ کا احسان مان کر سکر ادا کر کے اسے راجی کر کے مر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کا انعام جنت عطا فرماتا ہے اس نقلی دنیا کے بدلے میں جو اس دنیا کے دھوکے کو پہچان کر اس دنیا کو چھوڑ کر یعنی اس سے دل ہٹا کر اللہ سے دل لگا کر اللہ کو راجی کرتا ہے اللہ اسے اس نقلی دنیا کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت کی دنیا ہمیشہ کا دیون جس میں کوئی دکھ تخلیف نہیں ہے وہ عطا کرتا ہے اور جو انسان جو اس دنیا کے چکر میں اللہ کی ناسکری کر کے اللہ کی ناکدری کر کے اس کا ذکر نہیں سنتا اس کی نافرمانی کرتا ہے اور دھرتی پر فساد فیلاتا ہے اس دنیا میں سچائی سے اندھا بن کے مر جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے سجا دیتا ہے نرک کی آگ میں جہنم کی آگ میں یہ اللہ کے نیم ہیں بنائے ہوئے انہیں کوئی بدل نہیں سکتا اللہ تعالی کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی جو اس کائنات کا سچا مالک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو چلا رہا ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالی سے سنسار کے سچے مالک سے اس ور سے پراتھنا کیا کرو دعا کیا کرو کہ یا اللہ میں تیری طرف سے تیری یاد سے اس دنیا میں مردہ پڑا ہوا ہوں مرا ہوا ہوں تیری طرف سے اندہ ہوں تو مجھے اپنی یاد سے جندہ کر دے جندہ کر دے میری یاد اپنے اندر جندہ کر دے اس سے پہلے کی تو مجھے موت دے کر اٹھائے مجھے پہلے ہی یہاں سے جانے کے ہوس میں لے آ اور مجھے جندہ ایمان عطا فرما آپ یہ دعا کنٹینیو مانگتے رہیں کیونکہ اللہ تعالی کو نرمی پسند ہے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ دیرے 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 اس دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالی بہت بڑی ہستی ہے اللہ کو پہچانو اللہ کی دھرتی اللہ کی مخلوب سے بھری پڑی ہے ہاں جو ان میں اللہ کی طرف دھیان لگائے گا اور اللہ سے مانگے گا اللہ کی کھوج کرے گا اللہ اسے جندہ کر دے گا اس گفلت کی جہان سے نکال دے گا اس کا دھوکہ ہٹا دے گا سچائی اس کو دکھا دے گا سچائی کے ہوس میں لے آئے گا یہاں سے مر کے جانے سے پہلے پہلے یہاں سے جانے کے ہوس میں لے آئے گا اب ہم دیکھیں دنیا میں اتنے سارے انسان ہیں مرد عورت ہم ایک دوسرے کے من کے خیال اور سوچ کو نہیں سمجھ سکتے کہ سامنے والے کے من اور سوچ میں کیا ہے کیا چل رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کے من کے خیال اور سوچ کو ہر وقت ہر سمیں جانتا ہے کہ کس کے من میں کیا ہے کیوں چونکہ نحنو اقربو الیہی من حبل الورید وہ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے ہم جو سانس لے رہے ہیں نا اس سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس نے کہا ہے قرآن میں کہ تم مجھے من ہی من میں پکارا کرو دھیمی دھیمی آواز میں چاہے آواز سے پکارو تب بھی سنتا ہے جور سے پکارو تب بھی سنتا ہے دھیمی دھیمی آواز میں پکارو تب بھی سنتا ہے ہوت مت ہلاو من میں پکارو دل میں پکارو تب بھی سنتا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ تم مجھے من ہی من میں یاد کیا کرو پکارا کرو میں تمہارے سارے من کے خیال جانتا ہوں تمہارے من میں کیا ہے میرے بھائیو یہ قدرت کا عصارہ ہے قدرت کا چمتکار ہے کہ سچائی انسان کو روسنی میں لاتی ہے اور جھوٹ انسان کو اندھیرے میں لے جاتا ہے جو انسان سچائی پہ چلے گا وہ جیون کی روسنی جان لے گا سچائی اسلام کے اندر ہے جو سچائی کی خوج کرے گا ہاں اللہ تعالی اسے روسنی میں لے آئے گا اور جو جھوٹ پر اور دھوکے پر چلے گا جلم جاستی کرے گا اللہ اسے سچائی سے اندھا کر دے گا اب دیکھو نا ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ماں کے پیٹ میں آنکھناک کان مجھے کسی نے بنایا ہے کوئی میرا مالک ہے ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا ہے میرا ایک مالک ہے پیدا کرنے والا اب جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنہ کی دوارہ گوھر کرتا ہے اس کو اللہ تعالی اور سچائی کی خوج کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اندرے سے نکال کر روسنی میں لے آتا ہے اور جو رچنہ کو بگاڑ کر درتی پر فساد پھیلاتا ہے جلم جاستی کرتا ہے تو وہ سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے یاد رکھنا جھونٹ جلم جاستی کی تاثیر ہے سچائی سے اندھا کرنا ہے سچائی سے اندھا کرنا جھونٹ جلم جاستی جو ہے سچائی سے انسان کو اندھا کر دیتی ہے جیون کی سچائی سے اندھا کر دیتی ہے انسان کو یہ ہوس بھلا دیتی ہے کہ میں جیون کا سمیں لے کے آیا ہوں میرا مالک ہے مجھے اس نے پیدا کیا ہے میرے جیون کا مقصد ہے اسے راجی کرنا اس کی حکموں کو پہچاننا اور مرنے کے بعد ایمان لے کے مرنا اور ہمیشہ جنت کا زیون کامیابی کا زیون حاصل کرنا اور نرک کی آگ سے بچنا جب وہ جلم جاستی کرتا ہے تو زیون کا سمیں بیٹھتا رہتا ہے مگر وہ سچائی سے اندہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اندہ ہو کر ہی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں تباہ ہو جاتا ہے پھر وہ پستاتا ہے کہ ہائے گار مٹی کی دنیا کے چکر میں میں نے کیا کیا میں نے جنت کا زیون کھو دیا ہمیشہ کے لیے تباہی جہنم کی تباہی میں نے خرید لی تو جلم جاستی کرنے والے لوگ اندہ جاتے سچائی سے اب دیکھنا مکچہ کہتے ہیں لوگ مٹی مل رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے اور یہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے یہ روچ دن نکلنا ہے حساب سے اس چیز سے اندہ ہو گیا کہ میرا مالک نے دن نکال دیا میرا امتحان لے رہا ہے روچ دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کیلئے تاکہ جندگی کا سمجھ پورا کیے جائے جو جندگی کا سمجھ دیا ہے وہ کرم کروا کر پورا کیا جائے پھر جیسے کرم کی ہے ویسے بدلہ دیا جائے تو اب یہ دن نکل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں مٹی مل گیا انسان تو سچائی سے اندہ آئے نا اسے کوئی حسن نہیں ہے کہ میرا مالک ہے اس نے میری اندر میری رچنا بنائی ہے اور جیون جینے کا طریقہ مجھے بتایا ہے اسے کوئی حسن نہیں ہوتا موت پر دھوکہ ہٹتا ہے پھر اس کا جب ہمیشہ کے لئے تباہ ہو چکا ہوتا ہے انسان دھرتی پر جلم جاستی کرتا رہتا ہے سچائی سے اندہ ہی رہتا ہے یہاں تک کہ جیون کا سمجھ پورا ہو جاتا ہے پھر موت پر اس کا دھوکہ ہٹتا ہے ہاں اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے تو جب انسان ای سوری رچنا کے حساب سے الٹا چلتا ہے بجائے اچھائی پر چلنے کے برائی پر چلتا ہے آنکھوں سے بےہیائی دیکھتا ہے پرائی عورتوں کو دیکھتا ہے جبکہ اسلام میں حکم ہے کہ پہلی نظر جو دھوکے سے پڑی وہ جائج ہے وہ غلط نہیں ہے کیونکہ دھوکے سے پڑی لیکن دوبارہ کسی عورت کو گھور کے دیکھنا اس کا مجھے لینا وہ حرام ہیں وہ غلط ہیں تو آنکھوں سے جو ہے جبکہ ای سوری رچنا کے حساب سے سچائی سپشٹ ہے ہر انسان جانتا ہے کہ پرائی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن یہ انسان جب ای سوری رچنا کا الٹا کرتا ہے اور کانوں سے حرام سنتا ہے دماغ سے غلط سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچائی سے اندھا کر دیتا ہے تو میرے بھائیوں میرا تجربہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سچائی کی گوائی دیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی پوجینے کے یوگے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری انتین رسی ہے نبی ہے ان سے پہلے بہت سمجھانے والے اللہ نے بھیجے ساری کائنات کا ایک مالک ہے اس سچائی کی گوائی دیں اور پھر ای سوری رچنا کے حساب سے سچائی پر چلیں اسلام کی قانون کے دوارہ پھر دیکھیں قدرت آپ کو کیسے ہوس میں نہیں لاتی قدرت آپ کے دل دماغ کی دنیا بدل دے گی آپ کے اندر ایمان کی حرارت دے گی اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں ڈال دے گا دنیا کی محبت نکال دے گا اور سچائی پر خود چلو اور سچائی کو فیلاؤ پھر دیکھو قدرت آپ کی جندگی میں کیسے انقلاب لاتی ہے آپ خود محسوس کرو گے اسلام سچائی ہے خود اس پر چلو اور اس کو دنیا میں فیلاؤ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کی دنیا کیسے بدلتا ہے تو میرے بھائیو جو عیسوری رچنا پر جو اللہ نے ہمارے اندر رچنا بنائی ہے جو اس پر سیدھا چلے گا وہی روسنی میں آئے گا اور جو اس رچنا کا الٹا کرے گا بجائے اچھائی پر چلنے کے برائی پر چلے گا وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا یہ قدرت کا نگت انعام ہیں جو اس کی بنائی ہی رچنا کم میں بگاڑ پیدا کرے گا وہ سچائی سے اندہ ہو جائے گا اور جو سچائی سے اندہ ہو کے مرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جان دیتے ہیں کہ تیرا مالک اللہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو کچھ نہ تھا تجھے اس نے انسان بنایا ہے اس دنیا میں تجھے ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا ہے تیرے زیون کا مقصد اسے راجی کرنا ہے اپنے زیون کے مقصد پر گوھر کرنا اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا یہ جندگی تیری یوں ہی بھیر جائے گی ہاں بہت تھوڑا سا جیون ہے یہ جو ہی بیٹ جائے گا یہ مرنے مٹنے کا جہان ہے اس کائنات کے سچائی پر گوھر کرنا یہ جیون دھوکہ ہے یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے پریسانیوں کا گھر ہے مسیبتوں کا گھر ہے خطروں کا گھر ہے موت کا گھر ہے یہاں ہر چیز پر اللہ کی بات ساحت ہے اللہ تعالیٰ کی خاموس قدرت سے اس کو پہچاننا ہاں یہ کائنات خاموسی کے ساتھ چپ چاپ چل رہی ہے اندھا انسان سمجھتا ہے کہ اس کا بنانے والا اور چلانے والا کوئی نہیں ہے ایسا کیوں لگتا ہے اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا دکھتا نہیں ہے چپ چاپ یہ کائنات جو ہے خاموسی کے ساتھ اس لیے چل رہی ہے میرے بھائیو تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے انسانوں کا ٹیسٹ لے حالانکہ اللہ کو پتا ہے کون کیسا ہے وہ انتریامی ہیں لیکن کرم اکھٹے کروائے تاکہ سب کا وہ فیصلہ کرے تو وہ کوئی اسے جالب نہ کہے اللہ تعالیٰ جلم سے پوٹر ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ہاں کہ جو مجھے راجی کر کے آئے گا وہی میرا جنت کا انعام پائے گا اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا جنت کے سو درجے ہیں جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے سورگ جب اس کو پیدا کیا جنت سے کہا کہ بول اکچہ کہتی ہے جنت نے کہا کہ یا اللہ ایمان والے کامیاب ہوگئے لو میرے بھائیو ہم یہاں سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے جنت وہاں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہوگئے جو تیری طرف جہان لگا کر تیری بنائی ہی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل کر تیرے حکموں کو پہچان کر تجھے راضی کر کے آئیں گے وہی ایمان لے کر آئیں گے اور ان کو ہمیسہ کا جنت میں جیون ملے گا ہمیسہ کے مجھے ہر خائص ہر تمنا ان کی پوری ہوگی جنت والے کامیاب ہوگئے اللہ نے فرمایا کہ میری عجت کی قسم جنت میں کنجوس تیرے اندر کنجوس انسان کو چاہے وہ ایمان والا ہو داخل نہیں ہونے دوں گا ہاں کنجوس انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گریبوں میں محتاجوں میں کمجوروں میں اللہ کو راجی کرنے کے لئے دان دے اللہ کو راجی کرنے کے لئے گریبوں کو کھیرات دے جکات دے گریبوں پر ترس کھائے دیکھئے نا یہ بھی تو اللہ نے ہمارے اندر اپنی رچنا میں مادہ رکھا ہے کہ ہم ہمارے اندر جو ہے کسی گریب کو دیکھ کر کسی کمجور کو دیکھ کر ترس آئے یہ بھی تو ایشوری رچنا ہے ہمارے اندر اس کو جندہ کریں ہم اللہ کو راجی کرنے کے لئے گریبوں کو محتاجوں کو دان دیں اور پھر اللہ سے دعا کریں انسان کی جوانی کی چار دن کے جھر جڑی ہے دنیا میں جوانی پھر ایسے بھی جاتی جیسے کبھی جیسے جوانی کا پتے نہ چلا ایسے بھی جاتی ہے چار دن کے جھر جڑی ہے جوانی انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے اسے کوئی حسنی ہوتا جوانی میں جب تک انسان کے پاس جوانی کے پل ہوتے ہیں وہ گھمند میں یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں اللہ کی باس صاحب میں قید ہوں وہ جب چاہے بیماری بھیج کر میری جوانی کو بیکار کر دے یہی انسانی اکل کا امتحان ہے کہ میری قدرت سے میرے بندے مجھے پہچان میری باس صاحب کو پہچان تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے سارا جہان تیرے لیے پیدا کیا ہے تو تم میرے لیے ہے میری بنائی ہوئی رشنہ کے آدھار پر مجھے راجی کر اچھائی پر چل میرے ساتھ چٹنگ بازی نہ کر سچائی کے ساتھ میرے حکم پر چل کر کامیاب ہوگا تو میرے بھائیوں سچائی کو پہچانو دنیا میں سیطان نے دنیا کے اندر جھوٹا گیان جھوٹا دھوکہ اتنا پھیلا رکھا ہے کہ دنیا میں اوپر اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے اور سچائی نیچے ڈھکی ہوئی ہے یہاں سب میرے بھائیوں گوھر کرو یہاں سب اللہ کے سامنے بیبس ہیں اللہ کے سامنے محتاج ہیں ایک ہستی ہے جو کائنات کی ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے یہاں سب اللہ کی باسطاحت کے سکنجے میں جھکڑے ہوئے ہیں دکھوں میں جھکڑے ہوئے ہیں تکلیفوں میں جھکڑے ہوئے ہیں گموں میں جھکڑے ہوئے ہیں خطروں میں جھکڑے ہوئے ہیں موت کے پنجوں میں جھکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دکھوں میں بیماریوں میں خطروں میں مرتے ہوئے ہاں اور آپس میں بات کرتے ہیں میں نے دیکھا لوگوں کو کہ آپ اس میں بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے دنیا کا نصائیت نہ جبردست ہے کہ آنکھوں سے لوگ کو یہاں مرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں دکھوں میں لفت دیکھ رہے ہیں بیماریوں میں دیکھ رہے ہیں اور آپ اس میں بات کر رہے ہیں کہ میری ماں ایسے بیمار تھی وہ ایسے مر گئی دیکھا بات کر رہے ہیں موت کی مگر خود ایسے بیٹھے ہیں ایسے کبھی مرنا ہی نہ ہو کہ میرا بھائی ایکسجنڈ میں ایسے مر گیا آپ اس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں لوگ عورتیں بات کرتی ہیں مرد بات کرتے ہیں کہ میرے فلاں بہن کو یہ بیماری ہے مجھے یہ بیماری ہے یہاں جو بھی بیماری آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ میرا بندہ یا بندی اس بری دنیا سے اس بری دنیا سے دل نہ لگائے اس سے دل ہٹائے اور میری طرف دل لگائے اس سے پہلے کہ میں موت دے کر اس کو اپنی طرف لوٹاؤں یہ پہلے ہی میری طرف لوٹ جائے مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کا نصابی بہت بڑا جبرجست ہے انسان کو کہ انسان اس بری اس خطروں کے گھر سے اس بری دنیا سے دل نہیں ہٹاتا اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا اللہ کی طرف دل نہیں لگاتا تو میرے بھائیو اس سے پہلے کی موت پر ہوس آئے پہلی ہوس میں آ جاؤ جاؤ مرنے کے بعد بھٹک کر مرنے والے سے یہی بات کہی جائے گی کہ بدبقت انسان وہ دنیا اتنی بری تھی کہ خطروں کا دکھوں کا گھر بیماریوں کا گھر مسیبتوں کا گھر ہر وقت مسیبتوں کی برسات وہاں پر تھی اللہ کی طرف سے کیوں تھی تاکہ میرا بندہ دنیا میں دل نہ لگائے مجھ سے دل لگائے تو نے دنیا میں لوگوں کو مسیبتوں میں دکھوں میں خطروں میں مرتے ہوئے دیکھا تو نے کوئی گوھر نہیں کیا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا اس پہ جان کیا لگانا دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا اس پہ دل کیا لگانا بہت بیکار جندگی ہے تو اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو دنیا بٹورنے میں لگا رہا تو نے کوئی گوھر نہ کیا اللہ کی خوج نہ کی اپنے مالک کی خوج نہ کی تو اس ٹیسٹ میں تو اس امتحان میں فیل ہو گیا کاس تو بری دنیا سے دل ہٹا کر اللہ سے دل لگاتا تو تو اس ٹیشٹ میں پاس ہو جاتا کامیابی کا جنت کا ہمیشہ کا زیبن سورک کا ہمیشہ کا زیبن پاتا تو میرے بھائیوں اللہ کی سچائی میں چپک ہے اللہ کا قرآن چمک کی طرح ہے جب تم لوگوں کو قرآن کے جریعے سے اللہ کی طرف بلا ہوئے تو لوگ تم سے محبت کریں گے لوگ تم سے چپکیں گے اس لئے میں ایک گیر مسلم بھائی ہیں ہمارے جن کے پاس میں جایا کرتا ہوں دعوت دینے کے لیے دین کی دعوت اسلام کا گیان بتانے کے لیے تو مجھے تھوڑے دن ہو گئے ان کے پاس نہیں گیا تو مجھ سے کہنے لگے وہ کہ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی ہمارے بچے بھی تمہیں یاد کر رہے تھے کیونکہ سب لوگ دین کی بات سنتے ہیں بیٹھ کر کے تو جس کی وجہ کیا ہے کہ میں ان کو ان کے رب سے جوڑتا ہوں ان کو قرآن کا سچائی کا علم بتاتا ہوں اس لئے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کافی دنوں میں آئے ہو کہیں تم ناراض تو نہیں ہوگے ہم سے تو میں نے ان سے کہا کہ میں کسی سے ناراض نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے جس سے اللہ چاہے تو میں کس سے ناراض نہیں ہوتا اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا میں تو دھرتی پر سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں سب کی عجت کرتا ہوں دھرتی پر جھک کر چلتا ہوں گسے کو پیتا ہوں سبر کرتا ہوں مجھ سے گلتی ہوتی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں اور لوگ مجھ پر جلم کرتے ہیں تو میں معاف کر دیتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو عیسوری رچنہ کے آدھار پر اچھے انسان بن جائیں ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو میں نے ان سے کہا تھوڑی سی میری ناراضگی صرف یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہتا رہتا ہوں پاگلوں کی طرح مگر لوگ جیون بدلتے نہیں اپنا جندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرتے اللہ کا اعلان ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو خود بدلنا نہ چاہے تب تک ہم اسے بدلتے نہیں ہیں جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے تب تک ہم اسے بدلتے نہیں ہیں تو ہم بدلنے کی نیت تو کریں محنت تو کریں پھر انشاءاللہ اللہ ہمارے جیون کو بدل دے گا تو یہاں جو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ اندھیرے میں انسان کو ایسے لگتی ہے جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں اس کائنات کا مالک ہے ہی نہیں لیکن جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے عیسوری رچنا پر سچائی پر چلے اور سچائی پر پھر باریکی سے گوھر کرے تو سچائی کو وہی پہچان پاتا ہے ورنہ اللہ نے یہ کائنات سوم سام چل رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹوں کو چھاٹے کھرے اور کھوٹے کو چھاٹ دے ایمان والا سچائی پر چلنے والا اور بغیر ایمان والا جھوٹ پر چلنے والا ساپ ساپ چھٹ جائیں اب دیکھو نا جب ہم اپنے جیون کو خود بدلنے کی کوشش کریں گے حالانکہ ہمارے سریر میں طاقت اللہ کی دی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ کی دی ہوئی جب ہم خود نیت کریں گے بدلنے کی تو پھر سیدھے راستے پر چلیں گے انسان کو لگے گا کہ میں خود چل رہا ہوں نہیں تو نہیں چل رہا اللہ تجھے چلا رہا ہے اس کی طاقت کام کر رہی ہے تو نے نیت کی اللہ نے تیرے سامنے راستہ کھول دیا یہی سنسار کے سچے مالک کی خاموس قدرت ہے اس قدرت کو ہمیں پہچاننا ہے اور جاگنا ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ دھرتی پر جائے تر لوگ جھوٹ پہ چلنے والے دھوکے پہ چلنے والے برائی پہ چلنے والے برائی آم ہیں سچائی پہ چلنے والے بہت کم ہیں یہاں تک کی مسلمان کا نام لینے والے بھی جھوٹ پہ چل رہے ہیں دھوکے میں چل رہے ہیں وہ بھی سرک کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ ہمیں پیار سے لوگوں کو سمجھانا چاہئے محبت سے چاہیے اب دیکھو نا اگر بلی ہمارے مرگی کے بچے کو لے جاتی ہے تو ہم مرگی کے بچے کو غلط نہیں کہتے اس کو نہیں مارتے بلکہ بلکہ بلی کو ڈنڈا لے کے مارتے ہیں اسی پرکار سے سیطان ہمارے کھونی رشتے کے بھائی جتنے بھی دھرتی پر انسان ہیں سب آدم اللہ السلام کی اولاد ہیں سب کا مالک ایک ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو بھی ہو اگر سیطان اسے غلط راستے پر چلا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہا ہے تو ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا ہاں ڈاکٹر مریض سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اسے محبت کرنی چاہیے اور ہمیں سیطان کے بلی کی طرح ڈنڈا ماننا چاہیے اور سیطان کیلئی ڈنڈا کیا ہے علم اللہ کا سچا گیان اس کو سمجھائیں پیار سے محبت سے کیونکہ انسان کا دل نفرت سے قابو میں نہیں آتا محبت سے قابو میں آتا انسان ایک ایسی مخلوپ ہے جس کو اللہ نے دماغ دیا ہے عقل دی ہے اسے ہم بھینس کی طرح ڈنڈے سے نہیں ہاک سکتے اس لئے اس کو عقل دی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اسے آپ پیار محبت سے سمجھائیں اگیان سمجھائیں اور گیان سمجھائیں تاکہ وہ گیان کی روشری سمجھ کر سیطان کے پندے سے باہر نکل جائے اس لئے ہم دیکھیں کہ سیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی انسان کے آگے سجدہ کر رہا ہے سر جھکا رہا ہے دین کا حصہ سمجھ کر کہ یہ بھی دین ہے اور انجانے میں بات پہ گور کریں اگر کوئی انسان کسی انسان کے سامنے کوئی مسلمان سجدہ کر رہا ہے سر جھکا رہا ہے دین کا حصہ سمجھ کر مگر انجانے میں تو وہ سرک نہیں کر رہا ہے وہ سرک نہیں کر رہا ہے کب تک جب تک اسے سمجھائے نہ جائے کہ یہ غلط ہے سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا پاپ ہے اگر وہ سمجھ کر بھی کرے تب وہ سرک کر رہا ہے اگر کوئی بھی مسلمان انجانے میں غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اسے حکمت سے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے جھگڑا ہمیشہ کم علمی میں ہوتا ہے جب گیان نہیں ہوتا جب سچا گیان نہیں ہوتا جس کے پاس سچا گیان ہوگا وہ جانتا ہے کہ فساد کو کیسے رکنا ہے امن کو کیسے قائم کرنا ہے اور امن قائم نہ ہو رہا ہو تو پھر وہاں سے کیسے بچنا ہے گیان والا ہی جانتا ہے بغیر گیان والا جہارت میں ہی جھگڑا کرے گا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا اور امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی اچھا گیان نصیت ملی ہوگی اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور جتنا ہو سکے سچائی پہ خود بھی چلیں اور ہماری ویڈیو کو اس چینل کو فیلائیں اور ان کو بتائیں تاکہ اور بھی لوگ جاگ پائیں اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انہو قوی شدید العقاب